لاہور میں بھی سبزیوں کے قیمتیں کم نہ ہوئیں پیاس سو سے اکسود بیس روپے فی کلوں میں فروخت آلو نوے روپے اور برائلر سات روپے کم ہو کر چار سو چیاسی روپے فی کلوں میں فروخت ہو رہا ہے مزید جانیں گے زاہد عابد سے اہنگائی کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے اور اس میں خاطرخواہ کمی ہوتی ہوئی نظر نہیں آرہی اور روزانہ کی بنیاد پر جو سبزیاں اور گوشت بھی استعمال ہوتا ہے اس کی خریداری بھی لوگوں کے لیے مشکل بنی ہوئی ہے گوکے تھوڑا بہت اتار چڑھا ہوتا ہے مارکیڈ میں لیکن پھر بھی قیمتیں اتنی زیادہ رہتی ہیں کہ عام آدمی خریداری سے پہلے کئی مرتبہ چیزوں کو سوچتا ہے مثلا آج بھی اگر سبزیوں کی بات کی جائے جو پیاز کی سرکاری قیمت ہے وہ چھاسی روپے فی کلوں مقرر کی گئی ہے حالو کی سرکاری قیمت نوے روپے سارفین ہمارے ساتھ موجود ہزارین سے بات کرتے ہیں غریب آدمی تو سر بہت مشکل ہو گیا ہے اور جس کی ہزار پیہ دیاری ہے اگر وہ گھیل جائے گا تو سبزی نہیں لے جا سکتا اگر وہ سبزی لے جائے گا گھیل جائے بچے کیسے پالے گا بہت زیادہ مشکل گزارا ہو گیا ہے جی بالکل سارفین اسی قسم کے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یقیناً اس وقت ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں کیٹ میں مجموعی طور پر مہنگائی کی لہر اسی طرح تیکھی جا رہی ہے جی